موسیقی واحی کرجی کا خالصہ واحی کرجی کی فتح آب آج ایک امید درشکو آج اسیں اوس مخان سکشیت دی گال کرنے جا رہے ہیں جنہاں نے اپنا نام کار سیوہ کر کے خالصہ پانسے دی بچے چھمکایا ہے سو گروہ ماری دی کرپا دے انہاں نے جنہی بھی اپنی موسیقی کار سیوہ پالے پاس سے لائی ہیں میری مرادہ ہے بابا لاب سنگی انہاں پر سا بڑے جو آج جی ہی مطلبہ کار چلانا کر گئے ہیں انہاں دے سوان دے بچے ساڑھے نال پنجابتوں لائن تے حاجر ہیں پاس اپنی شمچھے سنگی جے تھوال سو اونہ تو بابا جی دے جیوان بارے جمعی آج جو آج کار چلانا کر گئے ہیں تے کار سے بہتے سوان دے بچے بچے بچار کرنے آو سابتہ پر لائنے پھتے بڑھانے واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی پھتے جی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی پھتے بچے جی بہت ستکار جو بابا لاب سنگ جی کار سے باوڑے وہ مطلعہ کار چلانا کر گئے ہیں پہلونا بھرے تھوڑا جا دسوں گے کی گل ہوئی بلکل جی کبیر سنت موئے کیار ہوئی ہے جو اپننگ رہ جائے اور وہ ساکت باپڑے جو ہاتے ہاتھ بکھائے اور مہا پرش سن بابا لاب سنگ جی وی انہوں پرشاہ وڑے مہا پرش آج جو کار چلانا کر گئے کریم لنبی آیو پوک یہ مہا پرشاہ نے سنگیب جی ایک دو دن بماریاں پرند خوشتال دے ویچ خیر چوڑا تیا گیا ٹھیک اور کافی ہے شوک میں ہی خبر پنکہ کالکیاں دے ویچے سنگھ ساہی بان سامدھ میں دکھال دے موکی ساہی بان ہاتے شیف شیطان پہنچ رہی ہیں ہن سانپرساہ بکھے ایک وڑای کٹھ ہو ریا جیتے گروبانی کیستان چل رہے مہا پرشاہ دے مرکت دے جیتے منجے سے براجمان کر کے انگرپ دیوڑی اوغراج بیٹھی ہے ٹھیک مہا پرشاہ دے کمائی بڑی 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 ہے جس پر چاریا جاوے تھا ٹھیک ہے اسی تھوڑا جانا جانا جانگے بھی جمیں مہا پرکھ بھور بہت مہان شکشی ہے پانتھے دے بچے کار سیوہ بڑے بابیان دے مطلبوں نے دکھ کافی نا آیا جانا کر کے مطلب پانتھے دیا بہت جڑیاں سواما انہا نے حتی کیتی ہیں اسے جانا جانگے بابا لاف سنگی ہونی کتنا آئے جنوں جے انہا دے بارے جان کری ہے تو یہ ساڑے درست کھانو دبا ہوگی ہے ہاں جی بابا لاف سنگی تا جنم شرینانپرس ہے بچے پائی گانگا سنگی دے کارے ہویا ٹھیک موسیقی 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 بابا سیوہ سنگھ جی نے اتنا چو جالویا ہے تو رہا ہاتے ہو کہنے لگے ماتا جے کلگی کار پاس شاہ نے چاہیا کہ ایتھے کدھے خالصہ ہی نشان چو لڑ گے ٹھیک اورو بابا سیوہ سنگھ جی او ماں پرش ہو نبڑے جڑے ایک عام سکس کی گیا نا پینٹ جا کے ارداس کی تھی گودرہ سہوک اور پینٹ دی سنگتن پری رہا ہاں جی ایسو چونٹی تو بعد ایتھے وڈی تدار دے ویچ جڑیاں سے واما شروع کیتیاں نارنگاڑ دکھ کے لے دیاں اچھا جی اور انہا سمیہ دے ویچ نہ آتا کوئی سادن سی نہ کوئی سہولتاں سی پہاڑیاں کٹیاں جڑیاں میں ہی پینٹے کھڑیاں سی ہاں جی اور بولی صاحب دے جالوے چلی اس لیے حالات بہتے چنگے نہیں سی کے جال دے ہوئی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور انیسو چونٹی دے بیچے بابا سیوہ چنگی جلا جلندر نوران پینٹ دے رہن وڈیاں نے سیوہ آرم بی اور اونا دے سمپرک دے بیچے بابا لاو سنگ جی انیسو ترینڈ بے چاہی سی اچھا جی اور تریڈ دے بیچے بابا سیوہ سنگ دی آپ گردوالا نندگر صاحب دے کے لیے دی سیوہ دوران سوکریان چکنیاں کھچران تے مال نے ہونا پہاڑیاں دے گارہ تے ہو اٹھان روڑا کھڑنا تا نکتا کننا ہوکھا ہاں جی اور گروہ پادشاہ نے ایسی کرپا کی تھی کی بابا لاو سنگ جی ہونہاں پوراں وڈے بابا جی کھٹی دیا جندا ساکھ تب پورا جی بابا لاو سنگی پنجاب دے بے چکنا کے جندر کے دریامہ دے پوراں ہنگ تھوڑا جیکرکار میں جاؤں گے پڑے پڑے انہاں نے کی تینے ملکات پڑا کیا جی 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 جو رو کہ ایک بابا بہترگی سچی کا دس کروڑ دی لائت سنگ جگھ میں نے شاک لاو دے ترک کوڑہ بنایا اچھا جی جی اور پہو اس پینی زیادہ لوگ با دکی سنگ کئی جی کلو متر دا سفر تیہ کر کے لوگ کانوں اپنے پشمالی اپنے آنگاہ تک کانوں میڈل دے اپنے رضگار دے لے اس دنگیاں ہونڈیاں چی سماج کے ساتھ تاورتے ہاں جی ماں پرشاہ نے گروہ کراندی جوڑی کار سوا دے رائی پہا کٹھا کرکر کی آہا درستہ سکروڑ دے بڑی جوڑی سکول بنوائیں ٹھیک بڑیاں بڑیاں سوا ماں کئی کالج کئی سکول مندر ایتھوں را کی بینا کسی سار میں پاونا تو رہے منوختان اس مرپد جیڑا بھی آیا ٹھیک اسنوں ہی جڑیاں سوا ماں سیو کیتیاں آہا پنجاب دے بیٹھے جو میں توڑنا جگر کرنا چاہوں گا تھا دیماغ دے مرائی کی جوڑکا جوڑا لیکن ساڑیاں سکھ سمکرد آئے ہیں دیورو بڑیا پر جار چل رہا ہنجی نہیں ہنجی میں وہ سوال تے اپنے شمشے سنگی ہونا پر پہلے یہ جانا چاہنا سی کہ جڑے بابا جی نے ہونتا کے جدہ جدہ کے جڑیاں سوا ماں گیتیاں تے ہونو جندگی تے جڑے آخری پل جہاں انہوں نے دا کدہ سے جڑیاں گو جڑیاں جڑا پہلے بڑا دیگل کر لیکن بلکل حسدیاں خیر دیاں سنگتنار پیار کر دیاں گرو سہن اور پیار کر دیاں سیوہ سمرن گرو پیار دیاں آرہوت پوتر اپنے سیجوگیاں پیار کر دیاں اپنے جڑے سنگت بچے ہوندے انہوں نے اسیسہ دیاں دیاں اور بلکل حسدیاں خیر دیاں کسے قسم دی کوئی بھوماری نہیں سی مہا پرشان ہو آج کاندے بھی کوئی کار سیوا دے بچے مطلب ہونو انہوں نے کرای گیا رہی سی جہاں اسویلے جہاں کی کار دے سانا ہے بلکل جی ہونو بھی سواما کئیاں کال جہاں سکولاں جڑیاں چال رہی نیاں اور وشیش طور تے میں جگر نہیں کرنا چاہوں گا بچے پہت سارے ہیں سواما چنڈی گھر تیجی آئی دیویچ لنگر جڑا گردورا شیف دیویچ آجے بھی بلکل ریگولر چل رہیا ہاں جی لکھان دی تک دارچ مریجیان دے وار سے جڑے انہوں نے فائدہ پہنچ دا خراب ہوئے دو نیڑیوں آئے مسافر جڑے ہاں جی ہونہ پاں ٹھیک ہونہ پاں اس کالبالا ہونے ہاں کے کئی آری بہت سانکتاں دا جہاں کچھ لوکاں دا یہ ترکل دا کہ جڑے کار سیوہ بارے باب دیا یہ پرانے جا کپڑے پاکے انہوں نے اگا پچھا جہاں ادھا کہلی ہے جی مطلبہ مایا کٹھی کرنوں جا گریب ہون کر کے انہوں نے کام سر مایا کٹھی کر کے اپنا رو جی روٹی کلاؤنی ہے تے جڑے بابا لاب سنگھونی جاو دبلا سانت سیوہ سنگھونی ہویا جنہا تو ہی جگر گیتا اور بھی بہت مہاپرکیا یہ انہوں نے جہاں دے ہیں جہاں مطلبہ پانگا لگاتے ہیں وہ تو پتہ لگتا ہے بھی انہوں نے شوکر بہتا ہمیر سی کی کہو گے بلکل جی میں پڑھا سی گا جیڑے سانتہ آتر سنگھ دی روٹس ہے ماہ پرسی گے ہاں جی انیس سو پندرہ دے گریب جیڑوں ایک آم بالک پکت پورن سنگھ دی راجیڈا بجپن سی گا وہ ایک راجیوال رینوں پند دے جنگے امیر پروبارد میں پیدا ہوئے ٹھیک پاہ چھو کٹا پین کر کے پتہ دی موت ہوئی اور ماتا جی نوں لہو رجانہ پیا اور پکت پورن سنگھ دی ایک لڈانہ پاڑے ہوئے جیڑے بچے سی وہ اناتھ بند کے رہے گے ٹھیک اور اچھ مطابق وہ ایک مندر بیتے گئے اور مندر چو پندتہ نے روٹی نہ کھان ریتے گیا کہ پہلا پندت جی شکن گیا اس تو بہت دیواری آوے گی اور وہ کسے نے دستیا شرکے شرک پرے جاندے سی گے کسے نے دستیا کہ گردر اور ایرو ساہب نیڑے اور اسے پہنچ کے تو اسی لنگر چکو اور وہ بچہ جدو گردر اور ایرو ساہب پہنچیا آتے سنسل آخر سنگی ریرو ساہب وڑے ماں پور سے سیوہ کروا رہے سی انہوں نے ساہی سنگت کو روکر ہی چلے گی اور سران دے میں تکے جی تو بچہ دیکھا ہے تو انہوں نے بڑا پیار لاڑ کیتا آجی اور لاڑ پیار دے نال اینہاں پہ جیدہ ایموشنل ہوئے پکتگی گئن دے گی میں رون لگیا جارو جار کہ میں نے کسے نے پیار نہیں کیتا جدو نے میرا پیتا بھی مہت ہوئی سے مانہ اور چلے گی آجے پہلے ہی وڑی توسی پیار کیتا ٹھیک اور انہوں نے کارسیوہ والے ماں پرشان دے پیار صدقہ پہلے پورا نسیم جی سیخ بنے ٹھیک اور دوڑیا انہوں نے ایک ہور بچے انہوں نے پیدا کیتا پاک کی چکھی وچے لے گیا ہے وہ کون سی گا قریب کئی وگیاں دے مالک ساو کلے تک جمین دا جکر بابا جڑے ایشر سنگی رڑا تھا والے ماں پرشان دے نام دے ہوں دا ٹھیک یہ انہیں والے امیر سیگے کروں بابا جی پٹیارا ہے پٹیارا دے کے کئیرسن کر رہے سیے جدھوں کی بابا ریل سہیب وڑے جڑے ماں پرشان دے کئیرسن تو پر بابت ہو کہ ایک دیار تھی ہاں جی ایشر سنگھ نہ دا پج جایا اور آنکے کہنا لگا بھی میں توڑے توڑا چیلا پہنا چونا تو اسی کئیرسن کنا سونا کر دے ہوں ٹھیک بابا جی اتر سنگی ریل سہیب وڑے کہنا لگے کہ چون تا ریشن دی جتیت اور چوٹی والی تکھی پاکبانی ہیں انتی دا خدر دا چوڑا تکیشہ رہا مہنا تین پروانہ کا تو رہ سکتا ملوہ وہ ماں پرش راج لوگی ماں پرش رڑا سہیب وڑے انہیں اپنا کاربار پروار شڑ کے کاربار پرشان وڑے راڑا اور بہت وڑیاں سے وہاں گرمت پرچار بھی انہیں اپنی جلگی پرچار بھی رڑا سہیب وڑے ماں پرشان کاربار پرچار کرنے والے لوگ انہیں اپنا تک کچھ بنایا ہی نہیں آج بھی اسی چاہت ہمارے کے دیکھو میں تک بڑی بڑی کہنا ہوں کی جیلے ساڑے گورتا ہوں جنہ میں سے کھلو گئی سی ہے کہنے کی کارتے والے نے کیتا کچھ نہیں ہاں جی ہاں جی اب تو پہلا ہوں گردوارا سہیب کی میں ہوں دوے چاہیک ستے ہیں ہاں دا تھی آسپر کی بھیگ لیا یہ گردوارا سہیب جو میں میں جتیا کہ انہاندھپور سہیب زیدہ کلا انہیں سو چھونٹی دے بہتے کھوڑے دے روپ پر چی بارے ہاں پیاسی ہاں جی ہاں جی آج جیو اباد ہویا اسے خال سے ہی نشان چھوڑ دے تو کارتے والے ماں پرشان دے کرتے اور گردوارا سہیب دے ہیں باکشی شاہ ترکی انہیں دیکھتے ہیں ہاں جی چھمشیر سنگی اپنے جدا بہت مطلب ہے جدہ کارتے والے بابیان تے یہ بھی الجام لائے جاندے ہیں پر چار کاملوں نے لائے جاندے ہیں جنہوں آپ کا کہہ سکتے ہیں وہ بھی اکے حصہ پر چار پانچ سکتے ہیں ہاں جی ہاں سہی اتیاز دے ہیں ہاں سہی اتیاز سنبیا ہویا ہاں جنہوں نے کارتے والے بابیانے اتیاز مطلب ہے کہ نیستو نبود کرتا ساتھ اتیاز ختم ہی کرتا دیکھو جی اتیاز کارتے والے والے ماں پرشانے کی ختم کرنا کوشنا کتے نہ کتے کوش اتیاز سے پر چھاننا جیرور جیسا ہم سمباہتے ہیں انہوں نے اڈوائز بھی جیرور کتی انہوں نے پوڑے پاہے دے وہ اپنا گورتا ہم جلے تھی سمیں دے ایسا ہمنا انہوں نے دوبارہ دیڑا تھی انہوں نے بڑھمایا پر جیسا ہوں کے پراکتہ انہوں نے پاہتے ہوگا جیرے چھک پانسدیاں سرمور جاتے بندیاں سرمانی گردہ پراندہ کنوٹی انہوں نے ایک جرور کانلائز نال کرنا چاہیتا ماں پرخانوں سو جیسا ہاتھ اندیتا شاید انہوں نے ایسا پاسیتے ہیں آنوں دا ٹھیک ہے پر جنہا ہلا تھا انہوں نے سیوہ کتیاں کھوڑیاں جی میں سرزید کر کے دے 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 بڑھا آلی شاہن گردہ آم بڑھا گردہ آماندہ انہوں نے سونا تک لگوایا انہوں نے حالاتہ دی بیاک ہے کرنی بڑی جروری سمجھنے حالات بڑی جروری ہے کینہ حالاتہ دے جی گردہ آماندہ سیوہ شروع ہوئی آنے آنے میں تو نوں گردہ را دکھنوان سے پٹیارا تاچیا آنے سو بارہ دے وچہ پائزن تیرسیم کی لکھ دیا آنے ہاں جی ہی ایک شام نوں اسیوں تھے نیتنے امسیف دا پاٹ کیتا ٹھیک پاٹ کرن دے پران پکنے دے سانوں بڑا آناندہ پہنچیا اور اسی ارداس کی تھی کہ کلگیتر پاشا ایک پاون جگہ دے انہ آناندہ انہی ایس ترزتہ مارا ہی کوئی ایس تھانہ تو اس نوں پرکٹ کر دے ٹھیک علاقے دے لگے لگے پنڈا تو بندے سردے بجرگانے درسیا ایک اکالیاں دے شپڑی کر کے سرسانوں جانے آ جاندہ اچھے جی اور بعد میں چیئے تھے آتا شید بابا ہنومان سنگھ جی جیو تھے شہیدی ہوئی یہ بھی پتہ لگا چاہا دیکھو جو ہی اور اس تو بعد اپائی ارجن سنگی تھی یہ پائزن تیرسیم کی جی ساتھی ٹھیک کیونکہ پائزن تیرسیم کی انیس سو پندرہ چھے جیل ہوئی اور انیس سو نکتی پچی تو تک باگ تک وہ جیل لے رہے ارجن سنگھ انہاں نے انیس سو باران تو لیا کہ انیس سو پچی تک جیڑی کالنا تھی وہ بڑی مہان کالنا انہاں نے پٹیانے جلے دے افسرانوں مہاراجیانوں سرکارے دروارے پہنچ کے خاندانی وکیلہاں دے کراں دے پٹے لبے جنہا دے پچے اے لکھیا ملیا کہ ایس احسان پر گروہ جیل باہدر پاشا جی نے دلی کو جاتے وقت مشرام کیا اچھا جی اور این احل احسان دے پچے اُتھے ایک روکھ دے تھلے شپڑی سی جتھی آجی گردوارا دکھرمان ساہم پٹیالا شو باتا سانت اتر سنگھ سانت ارجن سنگھی نے گردوارا بنوایا جیلے آپ شان پا کے جنگل دے پچے پٹیالے دے پچے اور مہارا جا پٹیالا بھی برودی ہو گیا انہاں دا بیشکرانیاں پیسے دے جاندیاں سی چیوا کر دیاں سی اے پائی رن تیر سنگھ ہونا دے ساتھی سکے ہاں جی بالکو ساتھی سکے ٹھیک اور ایسی ہے مہا آن شخصیتان دا جا آج ہسی دابدوگی بیٹھے ہیں ٹھیک یہ نو خوبارندی لوڑا میرا میرا خیال ہے پور پرچار دی وجہ بھی یہ ہے کہ ہی انہاں شخصیتان دے کلم نہیں چلوں دے ناگ دے انہاں شخصیتان دے جیوان دے اور دیکھو بابا لاب شنگ جی سوچا جیوان گرو کا رنو سمر پتر کروڑا ار بار پہ دی جتے سیوہ کتیاں ہوتے منوختالی پر انہاں دے جیوان دے دوسری کوئی کتاب دے تو نم نہیں ملے گی جتے آنے سواسے نہیں ہے جتے آپ نے شمسے سنگی جتے پر انہاں گال کی تی کیوں گے پر انہاں کوچھ جلے سنگتاں دے شنگ کے بھی نویتے کانلے یرور آپ سوال پوچھ دیں جو سنگتاں دے بچے کہیری آن دے کہیری جیدہ ہونے پا جی آج دے حلاتانے پچے دیکھئے جے بابا لاب سنگھ ہونا دی جیدہ مہاپورکان دے جلے آج دے اکال چلانہ کار گیا اور بھی کنے مہاپورک کنیاں نجلہ دے بچے اس حدہ جیون نہیں ریا جیدہ موٹرین ایک جیدہ طریقہ جا انہاں نے جیدہ لاب لیا جیدہ بہت ہائی فائی انہاں نے گلڈیاں ہر کے چیز جیدہ تو وہی کندے بھی ہی بھی کوندے پر چار کئی آتا تھا گروہ نو سمرپتیاں تو ایک بس اپا سانت بابا لاب سنگھ ہونا دی گال کر دیں دنے مہا پرسن گال کر دیں دیکھو جی میڈیا سانتا میڈیا تک چیم پر آگے اور انہاں دے کوئی کالنا سامنے نہیں ہوں دی صرف میڈیا رہی کوئی ہی رو بنیا اور جیدہ جیناں عمراندیاں کالنا مہا پرشا وہ تاں بلکل بھی میڈیا تا دوری بنا گے رکھ دیا اور اپنے جیدہ کار جا انہاں منوختہ دے تلی بڑے ماں پرشاہ بابا سیوہ سنگی بابا بلویر سنگی سیچے وارتان شپڑان دے وچوں کاری ویڈے وچوں کدے کلو میٹر تک لمحے تو لمحے میرے خیال آگی جیدہ کلو میٹر تک کاری ویڈ سو کلو میٹر تک دیکھو جاگے کدی بڑی سیوہ کی تھی اور بابا بلویر سنگی سیچے وارتان نے کدے میڈیا بچان کے کوئی سیچے نفال تو گلنے کی تھی جو سنگوں نے اپنے سیوہ تو ویڈ نہیں جیدے کلوان بڑے اور کلوان دا کسی مطابق ہم نے وہ دیکھن دے چیچیں چاہی دیا انہیسانوں نے لوڑے انہی کی جڑی جڑیاں مطلب جی آج جی مطلب کسی دے دا سین آڑے مہا پر کھان دے باستر ہی دیکھ لینے تا سی کہنے جی آرہی سرز دے بندے آئے جاہاں جڑے ساڑے سمپردامہ ہیں جڑیاں دا سین سمپردامہ جی ہو کتے بڑے سماغ ماندے بچے جاہاں کسی مہا پر کھانا جاہاں کسی دوسری سمپردامہ آکے مردے بھی یا ساڑا میڈیا جڑا جی کل مطلب ہاریک دے آتی جی بچ میڈیا پھڑیا گیا ہاریک دے کوڑ فونیاں تے جہاں پاکیے جی ساڑا میڈیا بہت تکڑا ہو گیا او دے الجام لارے بے سارے آرہی سرز دے بندے دیکھو دیے ویدیا ہتتین بے کدیپ ملین گروانی دا فرمان جی ویدیا پیڑی ویدیا ہندی ہو دے بندے ملین ہو جاندی ہاں جی اورے میں سمجھتا کی میں بڑے میرے سجن کہنے دے دوار سندری کرنے رہا تھی سجن کہنے لگا کی آہ او دا سنیا دا بھنگا بھمان اتھے دربار سای بیٹھے اچھے جی ای ای تھوں پتے آجانا چاہیدہ میں کہا بھی تیری گروان گھنگا ای بھمان اچھے میں اسنو لے کے گیا میں کہا آپ چل دیا مارکیز بھرم بھوٹا مارکیز اچھے میں ٹھیک ہے میں کہا بھرم بھوٹا مارکیز اور اے ساو سال بھرم بھوٹا مارکیز چل دی آرہی ساڈیاں پیلی آن جاندیاں عمرہ پوکے چلے گئی آن ہاں جی پر آپ آج بابا بھرم داستے ویٹار کر دیا اندر لے کے گیا اداسیاں دے بھنگے ویچے اداسیاں بھنگے بھنگے بابا بھرم داستی ویٹار پڑی سانو اے پتا بھرم دے رہے ٹھیک اور بہت ویٹار جدو خال سا پن جنگلان جدان دے بھرم داستی اس ویلے ساڈے گروہ تامانو اداسیاں نرمن ماں پورشاں نے سمبھالیا ٹھیک بھردی مورکتا ساڈی گروہ کردیا مین پرم پرام پرام اداسیاں جاندی گروہ گروہ آنک بھرم آجی پتر بابا شریف جان جی تو خدا سمبھالیا چلی یہ دے بچے مطلب اسی بھی ہے گیاں بیاسی دچان دا جدا پرالا ہی نہیں کیتا جا سی بھی جدو کسی جواب بھی دنے جلو تسی بڑے بڈیا سول جی طریقے نا دے رہے برکے میڈی میڈیا دے بچے جلو کسی نا گالبی کری دی جان تو پوری جان کری نہیں دی جان انہ جباب خرب آجی بیاسی جدو ڈنڈے نا رہے ہرکنو کھ کر لی نا دی دی نا رہی نا رہی دی دی صدا رہ 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 جن مشنری کال سار شکے ہوئے یا کالا آفکان آندر کال کتاب آ رہ رہ سار روم ری کمیٹی دی مشنری کال جا انہ لوگ کان دی دی کر کے آج جس کوئی بھی خیدان دی مشکل دی لی لی شروم میٹی دی لی دی پڑ دی آر دی 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 نکاری ہو دی 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 کال کو دی سار پان خیل نینکسنگ سار خیل گرو پاشا محل میٹی خیل میٹی سار محل سر پی سر رائ ہاں ہاں چھمسے تھے کہ ہمیں یہ سٹاپٹے بھی کتے جداں چھلومنی کی مٹی تے بھی بکھرا مطلب مجھے تے گالہ کرانگے بے چھلومنی کی مٹی دیا جمعے باریاں جاؤں مدرکار دے کیا کیونکہ کہ یہی جداں پا گالہ کر دیاں جڑے تو لبی شاہر لمحہ ہو جاندہ پرا جا پاں کیونکہ انہاں مہا پرخانی گالہ کر دیاں جڑے تھا نوں صدیبی بچھوڑا دے گئے انہاں بابا لاب سنگھ کی کار سیوہ بارے انہاں بارے مطلب ہی ہور کی دستانہ چونہ ہے کیونکہ ساڑے پانسو سالہ گروہ نانک دیب جی مہاراج دا بتا دیڑا رہا ہے سلطان پر بھی کار سیوہ چل رہی ہے اچھوں گلینٹوں مطلب نشکام سیوہ کی جیسے بارے ہور مہا پر کافی جڑے کار سیوہ بارے سیوہ کرا رہا ہے میں نے پتا لگا گیا کہ بکھرا جس سے گروہ نانک دیب جی مہاراج نے مول منتر پاٹ ہو چا رہی ہے سی بے اتھے چاہید بہت بڑا گروہ بارے سیوہ بن گیا دے اوڈے بچھوڑی بابا لاب سنگھ ہونہ دا کافی جوگ دانسی ہاں جی مہا پوچھ بابا لاب سنگھ ہونہ دے چلانے دی مہتوم ہے دنکی سانوں سارے پانتھنوں کار سیوہ والے دنیاں ہی مہا پوچھانے سیوہ ماں کی تیا ہونتا کہ انہاں دا ایک وائٹ پی پر جاری کرنا چاہی دا ٹھو پیلا ٹھیک اور پانتھلی بابا چران سنگھ جی خدو سیوہ وڑے جہاں ہور بابا نانک سار وڑے مہا پوچھانے شیدی دیتی ہاں جی اور ساتھ کان شریح حریر صحیبتوں کار سیوہ والے مغپا گھر کئی درجنا سینگ دیلے حریر صحیبتوں آنکہ شیستراتی دیوے شید ہوئے ہاں جی اے منہ سیوہ والوں بچہانوں دستمیل ہوڑا کہ اے ساتھیاں سید سپرم پراما اور اے ساتھے ماں پر شڑے دیا اب پانتھ دے انمولی دیا جنہ نے عمر پر گھروکار دی سیوہ کی بنا کے سوہ لوگ اللہ شتوں ہاں جے ہاں جے ڈالے ہیں ڈالے ہیں کے ڈالے ہیں ڈالے ہیں ٹھیک ہے اور انہاں نے وہ دیشنا دیا تقریبا سارے دیشنا دیا جنی ورسٹیاں اور اس کولورانو ملکے گرونانک پاچھا دا اپنیش دیوڑا تھی وہ سنسار میں کیونڈیا ٹھیک آج جیس بندے نے کدے باہر میں یہ تک نہیں پڑھائی نی کی تیوگ انڈا فابے انپارم دیا جد کی وہ بابا جی جیڑے سی کے اوپ کدے پڑے لکے اور امریکہ دی ہاور جنی ورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ سی کے اور ہونڈویں بابا اطبال سنگ کی بڑھو سہوڑے ہیں مارچل پردہی دے صاحب کا کھٹی باری دے ڈریکٹر رہا سب تو خیم سینگ گلور کے جڑے عزدوانا جنی ورسٹیاں دے وائیس چانسلر پوٹیس کے باباں دے رہے اپنی ہیں ٹھیک ہے پھلے لوگ کونا جڑے 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 جاندے کی سانتا انپارا سانتا تھا گا یہ لوگ کانڈی شناک سے کرن دی لوڑا جس بندوں جاندے پھر یہ دا مدلونا پوری جاندکاری نہیں جاند کسی چاجد دین نہیں ہے سارا کس ہو رہا ہے بھئی یہ دن سکھان دی چیز دا جڑی ہوئی ہے بھئی نا نکدہ خاتن کی سا جا ہر سیکھ سنسطہ ہر سیکھ شفیت ہر سنتبان پرش ہر ایک سنسانو بدنام کرمدہ کی جا بڑھایا ایتھوں تک کی ساڑییاں شریقال تک سورگیاں سرمار سنسامان دی ہونڈ بیکن پوٹ انٹو ہو رہا شریقال تک سورگزی دی امرسن جا دی ہے جڑی ہونڈ بانیاں اونا رات کرتا گیا اینہ لوکاں والوں جڑے اپنے آب نوں پن سدے بڑے داوے دارک ہونڈ دیا یہ شریقال تک سورگزی مریادہ پرشارن دی آر ویچے شریقال تک سورگزی رات کر رہے اور شریقال تک سورگزی دی ہے بانیاں رات کر رہے اور نہیں کیتیاں تا داکھدے بردینی آشار ویچے انہ لوکاں نے کیتا اے ہی مشنری تھی ٹھیک ہے اپنے شمشیر سنگ جی بابا لاو سنگ نو آخری بار تسی قدو ملے ہیں تیک گیڑیاں گیڑیاں سکشی ہے تھا کیونکہ میں ایک پکچر پوٹو بھی دیکھ رہا ہے شوشل میڈیا تھے کہ پچھلے دن ہی سنگ صاحب پائی رگبیت سنگ جی تے سانت بابا حرنام سنگ جی مخیدام دمیٹک سال چونک میں تھا انہاں نے بھی انہاں نو سنوان کیتا ہے او دے بارے بھی تھوڑا جی کر کارنا چاہے وہ کلیوں 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 چھیک چیتنا دے نارونا بہت پیار ہاں جی سانت بابا حرنام سنگ جی جڑے وہ کندے کی سوانوں سابتو بڑی پریرنا اور مہم پور چاندوں میڑی سیوا کروان دی اور سانت دے مان میں چی بھی یہ لالسا جاگی کہ یہ بڑے مہم پور سند کرتا آرتے ہیں جی تن درمانے آنے بیانس پر سوابان کروانی آنے اور سین گردار سان بنوائے اور ایام بابا حرنام سینکارا میڑے سمجھ دان کی ضروری ہے انہ نے جانم جی جنا رہا ہے مہم پور چاندھے جنا منزی جنا سانا پندر اوڈے موگیوں سے بڑے بڑا سان بنوائیا ٹھیک اور ساقس ومَّعہ جارگا ٹا 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 اور سانت دی ہے دعوے بہت کار دیا ساری کر باند ہوا نو تلوارہ نو مار دیا ٹھیک ہوا نو تلوارا ہوں ہاں جی پر جیڑا وہ دی اوٹپٹ کوئی نہیں ہے ہاں جی اور بابا ہرنام سنگھ جی ہوا نے کراسی دے شیدان دی جالکار بنا کے جتی انہاں روڈیاں دے دیلے باڑے جیسے سنتان دا نام پسند نہیں کر دے سنتان دی فوڈو پسند نہیں کر دے ٹھیک اور وہ بھی ایک کار سوا دے مادی مرائی وہ جیسے ہوا ہوئی ہے سنتان دی ہونے نے گیلری تیار ہو رہی ہے اور بابا ہرنام سنگھ جی نے سنت بابا لار سنگھ جی انہوں نے عمر پر بیاں سے باوام بدلے سنتان دی سنتان دے دی دم دو میٹر سال دے والوں اچھا جی وہ ماں پرشنہ دی جی عمر پر دی جی کارنا موڈے لی پنسر دی سنتان دی سنتان دی گا جی ٹھیک پش لیتے نہیں ٹھیک آج جو نا سنتان دے ملکلو سنسکار ہو جائے گا تے دن بات پھر ملکل دس میں تے جڑی جا ساری ہیں پانسر کی شکریتاں انہوں نے شردہ دے پھولوی پر اٹھکا دیں گے پر توسی ہی آواجے کم رہی جی ساتھ در چکیا انہوں نے آخر دے بیچ سنت بابا لار سنگی دے آکار کلانے دے سباندے چی خور کی کانے چاہو دیکھو جی سنسکار تاں تی انہوں نے کارسیوہ والے ماں پرشان دے جیڑا اپنا فہنسلہ ورنجدی پانسر تا فہنسلہ اور شکریتاں دیشان دیشان تو پہنچ رہیا ہوتھے آنڈی آنڈ پر صاحبے کے ٹھیک ہے میں سمجھنا کی سانوں ماں پرشان دے دیگر سیوہ سمرن دیا اور ایک کو دی سارے منختار کے پرکی جیڑی انہوں نے سوچ سی چاہے کوئی ہندو آگیا اینوں اپنا ہون دی لوڑا گروہ نانسلہ سچے پاشا مہارا جی درسایا مارک سی اسے مارک مہا پرشان نے چال کی جیون پتیر کیتا اور سانوں نے دے جیوان تو پریڑنا نے ریسا ہی دیا کی کیوہیں پانسن سار ورچ رہے کے منختار اس مرپت جیڑا جیوان کرنا اور سارے دیکھو جیتے گروہانی ایرائن کو جا سکھانو ملدہ اوٹی نار نار ایک کوئی کرم جوگی مہا پرشا اوٹی نار جنو کما آگے دست دین دیا ٹھیک ہے تی تسی آخر دے بابا جنو کدو ملے آخر دے جانو مطلب کتنا کسما ہو گیا سکا انہوں ملے میں دوک سال پہلنے درشن کیتے سی مہا پرخان دے بڑا مانپرسان نو ہے حاصل دے چھڑے 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 مطکیاں میرے مانپرسان ٹھیک ہے چلو تسی سماتتا مہا پرخان دے بارے خور بھی جڑے مہا پرخ کار سیوہ بڑے انہوں بڑے جانکاری دیتی تی انہوں نے سمیدے بچے جدہ خور کسی ٹاپک تے جڑے پانتھے کمدے انہوں بڑے دینار کالبات کاردے رہمانگے میں کوجھ نہ پچھا لیکن دیمانچ ہوگے کسی درشکہ نو دسنا آخر دے جرور کہ سکنے نہیں بہت تانواز آبزی بڑے سوال کیتے میں نمانے نو مان بخش آئی کوئی گالی نہیں آج جی جو بھی جان کنو نائے حضر آبزی 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 آبزی